یہ میاں نواز شریف جو ہیں لندن جانا چاہتے ہیں بغیرز علاج اس معاملے میں انہوں نے سپریم کورٹ میں عرضی بھی ڈال دی ہے تو یہ یہی انہی رو تھا جس کی بات ہو رہی تھی اتنی دیر سے نتامی صاحب قوم کی آنکھیں کھول جانی چاہیے کہ یہ وہ فلم جو چلی تھی مہنی کہتی کہ وہ بیماری جالی تھی لیکن وہ رداد جو ہے بیماری کے ساتھ جڑی وہ روز آو بکا اور چیخو بکار مجھے جالی لگتی ہے کیونکہ آلٹی میٹلی اس فلم کا کلائمیکس جو ہے وہ وام کے سامنے آ گیا ہے اور وہ مین ابجیکٹیو جو تھا وہ پاکستان سے باہر جانا وہ درخواست آج انہوں نے ڈال کے اپنی خواہشات کا اظہار کر دیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ اس کہانی تک اس کے منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے انہیں کتنے پاپڑ بھیلنے پڑے اور آخر وہ اصل جو کیلکی بات تھی وہ زبان پہ آ گئی اور وہ کاغذات پہ بھی آ گئی اب اس کا مطلب ہے کہ اور یہ جو برادر خورت شہباز شریف صاحب بھی لندنی بیٹھے ہوئی تھی دیر کے آپ کو تو بڑا آسان ہے آپ کے لیے کام آج جی وہ ادھر سے ہمیں لیکچر دے رہے ہیں وہ ان کے میں التماس کرتی ہوں کہ وہ پاکستان تشریف لائیں بلکہ جو نیب کے مطلوب ان کے اپنے بیٹے اور باقی بتیجیں ہیں ان کو بھی ساتھ لائیں اور آ کے اپنی صفائی دیں وہ گورنمنٹ سے تو روز صفائی مانگتے ہیں لیکن نیب ان سے صفائی مانگ رہی ہے تو وہ ان کو ساتھ لیتے آئیں تاکہ وہ صفائی دیں اور بتائیں کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں وہ یا تو سامنے آئیں اور فیس کریں اور یا پھر وہ لندن میں بیٹھ کے حکومت کے اوپر جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں وہ بیماری کے علاج کے لیے گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بھائی کے علاج سے پہلے پہلے خود پاکستان میں آئیں گے کیونکہ یہ کسی ایک لانگ پلاننگ کا حصہ لگتا ہے کہ ایک بھائی گئے ہیں اب دوسرے بھائی کے لیے درخواست ڈالی جا رہی ہے تو یہ ایک بہام ہے جس کو فوری طور پر پی ایم ایل این کی قیادت کو کلیر کرنا ہے کہ عوام کے ساتھ جینے مرنے والے عوام کو بقول ان کے وہ ہر حال میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے عوام اپنے لیڈرز کو یہاں دیکھنا چاہتے ہیں وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں وہ تیہ کریں کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں کیا ہے کیونکہ حکومت کو اس وقت عوام کی عدالت میں عوام ہم سے پوچھتی ہے کہ بھئی یہ جو جالی اکاؤنٹس والے ہیں جو منی لانڈرنگ والے ہیں یہ جو بے نامی جائدادوں والے ہیں یہ سہر سپارٹے کے لیے پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں یا اس کے اصل حقائق جو ہیں وہ کیا ہیں یا اس کے لیے پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں